آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلسل سکولز بند ہونے کی وجہ سے پرائیوٹ سکولز اسسوسیشن کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا رہنما پرائیوٹ سکول اسسوسیشن شیخ علا فرید نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ پندرہ اگست ستمبر کو سکولز نہ کھولے گئے تو ہم زبردستی سکولز کھولیں گے اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں قاسم علی شیف جی قاسم پرائیوٹ سکول اسسوسیشن جلا بہاون اگر میں میدان میں آگئے اور اب ان کے بھی سبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا اور حکومت سے اب فل فور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جو سکولز کو اپن کیا جائے تاکہ اتنے عرصے سے بند جو سکولز کھل سکیں اور جہاں ان کا اپنا کاروبار متاثر ہے وہاں بچوں کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو میں سب تو موجود ہوں ایک پرائیوٹ سکول پر جہاں پر پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ غلام فری صاحب ہم اسے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا جی آپ کے کیا مطالبہ تھے حکومت سے کیا اپیل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ چند ماہ سے ہمارے ملک میں کرونا کرائزز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ ایشوز نہیں پیش آنے تھے جو اس حکومت کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وزیر تعلیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے یہ ایک ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں اور عربوں کی جہدادے بنا چکے ہیں ان لوگوں کے پیسوں پر اور اس کا عملی مظہرہ وہ اب بھی کہا رہے ہیں کہ تمام ان ایڈوکیٹڈ پروفیشن کھول دیے گئے ہیں انہیں سبسیڈی دی جا رہی ہے انہیں ایک ٹیکس ریلیف مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایس اوپیز پر عمل کروا سکتے ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں ہے ان کا اور اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے اب بچوں کا کیا مستقبل ہے بچوں کی حیبٹس بدل چکی ہیں کوئی بارہ سو رہا ہے کوئی ایک سو رہا ہے ان کے کوئی ابجیکٹیوز نہیں ہیں کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو زنگ لگ رہا ہے تو میری اپنے وزیر تعلیم سے پور زور اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ اس پروفیشن کے کچھ لوگ بہت بڑا حادثہ کر لیں تو آپ برائے مہربانی یا کم سے سکول کھول لیں پروفیش کھولز اسوسییشن کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے قاسم علی شیخ آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا